السلام علیکم ناظرین میں اوشیرنزادہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں نے آپ کو لے جانا ہے وادی میادم لیکن وادی میادم میں بالائی علاقوں میں یعنی جہاں مطلب بگلا پوائنٹ اور ابھی اس کو الزبت پوائنٹ کہتے ہیں میادم منگوارہ شہر سے پچپن کلومیٹر کے پاس لے پرستہ سمندر سے ساڑھ ساتھ ہزار پٹ کی بلندی پر واقع ہے لیکن جب آپ میادم پہنچ جاتے ہیں اور میادم میں رات گزارتے ہیں تو آرلی مورننگ آپ نے نکلنا ہے یہاں الزبت پوائنٹ پہ یہ بالکل سر سبز وادی ہے ہر طرف مطلب گرینری ہے برب سے ڈکے پہاڑ ہے گنے جنگلات ہے اور کلے میدان بھی ہے تو آپ کو یہاں پر ہر قسم کی سہولت جو ہے نا مطلب اگر قدرتی نظارے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جگہ آپ کے لئے بہترین ہے یہ میادم سے تقریباً کوئی ڈیڈ گینٹے کے پاس لے پر ہے مقامی لوگ تقریباً اگرینٹے میں اور ہم اور آپ جو شیری لوگ ہیں وہ تقریباً ڈیڈ دو گینٹے میں پہنچ جاتے ہیں یہ تقریباً پانچ چی کلومیٹر کے پاس لے پر ہے اور بہت خوبصورت اور شاندار وادی ہے یہاں ایک طرف شنگلہ ہے اور دوسری طرف سوات اور میادم کا یہ علاقہ ہے اس کو الزیبت پوائنٹ اس لئے کہتے ہیں کہ ریاست سوات کے دور میں یہاں پر ملکہ الزیبت گوڑوں پر سوار ہو کے یہاں پر پہنچی تھی یہاں پر انہوں نے کھانا بھی کہایا تھا اور یہاں پر وقت گزار کی پھر واپس میادم پیٹی ڈی سی میں انہوں نے قیام بھی کیا تھا تو یہ ایک یادگار جگہ ہے اگر حکومت پاکستان خیبر پختنخواہ یہاں پر سڑک مطلب کر سٹرکچر بنا دے پختہ نہ ہو لیکن اگر یہ بالکل سٹرکچر بنا دے تو یہ بہترین جگہ ہے ہم نے اس جگہ کا دورہ کیا تھا میرے ساتھ ایرپان اشرب بھی تھے جو میرے دوست ہیں جنرلزم ڈیپارٹمنٹ کے وہ پروپیسر بھی ہے اور ابھی پی ایجی کر رہے ہیں اس کے علاوہ رپت اللہ رکھ رہی ہے جو پہلے بھی بی سی کے ساتھ منسلک تھے اور ابھی پری لانسر ہیں تو ہم نے یہاں کا دورہ کیا تھا اور پزل غنی جو میادم لوکل ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے بہت ہی انجائی کیا تھا اس علاقے کو یہاں کانی پینے کی اگر آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو بہترین ہیں اگر آپ کانی پینے کی چیزیں نہیں لے جانا چاہتے تو بے شک نہ لے جائے مقامی لوگ آپ کو مکعی کی روٹیا اور ساکھ ضرور کلائیں گے اور یہ بہت ہی لذیذ اور بہترین ہے چڑائی ہے سخت ہے پیدل واک کرنا پڑتا ہے تقریبا کوئی میرا اپنا اندازہ ہی ہے یہی ہے کہ بارہ ہزار یا کوئی اس سے کم جو ہے نا یہ اتنی ہائٹ پر آپ نے پہنچنا ہے ایک طرف بالکل شنگلہ اور دوسری طرف جو ہے نا آپ کو یہ وادی جو ہے نا نظر آئے گی میادم مٹا اور سخرا گبین جبا یہ علاقے آپ کو ساپ جو ہے نا دکھائے دے گی یہ یہاں پر مطلب بہترین وادی ہے ہر طرف ہریالی ہے پول ہے جون جولائے کے مہینے میں اگر آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو یقین مانے ٹھنڈک محسوس ہوگی اور یہاں پر اگر آپ کے پاس ٹینٹ ہو کیمپنگ آگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے جس طرح میں نے مکہی کے روٹی کے بات کی تو ہم نے یہاں پر مکہی کے روٹی اور ساگ جو ہے نا وہ قائد ہے جو ہمارے زندگی کے یادگار لمحات ہے تو یہ میں نے آپ کو یہ جگہ اس لیے دکھانی تھی تاکہ اگر آپ کبھی بھی آپ کو موقع ملے اور میادم آپ آ جاتے ہیں اور آپ کو اگر واکنگ کی اور ہائیکنگ کی مطلب شوق ہے تو آپ اس ویلی میں ضرور جائے الزیبت پوائنٹ اس جگہ کا نام ہے بہت سارے اور بھی جگہ ہیں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے سر سبز وادی ہے برب سے ڈکے پہاڑ ہے گلے جنگلات ہے تو راستہ تھوڑا سا دشوار ضرور ہے کچھ حد تک تو گاڑی بھی مطلب پہنچ جاتی ہے لیکن اگر آپ گاڑی سے پیملی اگر آپ کے ساتھ ہے تو پیملی کے ساتھ بھی آپ یہاں پر جا سکتے ہیں ایک دن پورا لگے گا پھر واپس آپ میادم میں قیام کر کے واپس آ سکتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت جگہ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو جو میادم میں ہے یہاں پر آپ کی اس علاقے کا سیر کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ رہے انشاءاللہ اگلی دپاہ اگلی پروگرام میں کسی نئی جگہ پہ آپ کو میں نے آپ کو سیر کرانی ہے تو اس وقت تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ